ایڈ لائنز آپ نے جانی سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شدید بیمار نواز شریف کو لندن روانگی کے لیے جہاز پر چڑھتا دیکھ کر حیرانی ہوئی پتہ نہیں نواز شریف کو لندن کی ہوا لگی یا صرف جہاز دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئے وزیراعظم نے ازادی مارش پر تنقید کرتے کہا کہ بے روز کا سیاستدان کٹھے ہو گئے لیکن سب چوروں سے پیسہ ہر صورت واپس نکالنا ہے تبدیلی کی راہ میں بڑی رکاوت ہر ادارے میں پیسہ کھانے کے لیے بیٹھا مافیا ہے اگر مافیا بچ گیا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں وہ جو کنٹینر پہ بے روزگار سیاستدان آئے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی میشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے اس خوف سے آئے تھے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگ رہی ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے آگے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے پھس جانا ہے ہم نے ان کا پیسہ نکالنا ہے واپس اور اس لیے یہ سب اکٹھے تھے کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کے آتی جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے چھے جی میں اپنی کرسی بچاؤں میں کیوں ان کا مقابلہ کروں ان سے مکمکہ کر لیتا ہے عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے جو اپنے آپ کو ایک عالم کے مولانا کہتا ہے جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھنہ گارڈنے لگا ہے میم فضل ربان سے پوچھ دو تمہارے ہوتے ہوئے یودیوں کا سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑھی ہے آپ ہی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا دوسرا شباز شریف جو جھوٹا منڈیلا وہ بھی پہنچ گیا جب میں نے نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھا تو میں نے ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کا ٹارگٹ نظام کو بدلنا ہے عمران خان ہو نہ ہو ایسا نظام ہونا چاہیے جو عوام کے لیے سہورتیں پیدا کرے انہوں نے کہا نیا بلدیاتی نظام لارہے ہیں چند ماہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اپوزیشن نے ملکی معیشت کی تباہی کا دعویٰ کر کے نوجوانوں کو گمراہ کیا آج میں عمران خان وزیراعظم ہے کل نہیں ہوگا تو کیا جب وہ نہیں ہوگا تو میاں والی کے فنڈز ختم ہو جائیں گے سکیمیں ختم ہو جائیں گی لہٰذا میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم نے نظام بدلنا ہے تاکہ عمران خان ہو یا نہ ہو ایک نظام ایسا ہو کہ وہ خود چلتا جائے وہ نظام آپ کی مدد کرے جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہے بلدیاتی نظام بلدیاتی نظام کبھی بھی پاکستان میں اچھا نہیں آیا جو اب ہم نظام لے کے آنے ہیں اظر آپ سنیں وہ کیا ہے ایک صوبے کے اندر فنائنس کمیشن بنے گی اور فنائنس اوارڈ بنے گا اس کا مطلب ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ جو صوبے میں آئے گا وہ ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا اور کیونکہ گاؤں کے بھی الیکشن ہوں گے تو وہ سیدھا پیسہ صوبے سے گاؤں میں چلا جائے گا گاؤں میں الیکشن ہوں گے نون پارٹی پہ ہوں گے گاؤں کے لوگوں پر ڈائریکٹ پیسہ آئے گا گاؤں کے لوگ فیصلہ کریں گے انہوں نے وہ پیسہ کدھر خرج کرنا ہے یہ الیکشن ہونے والی ہے انشاءاللہ ہماری چند مہینوں کے اندر قانون بن چکا ہے پھر شہروں کا شہروں کی ڈائریکٹ الیکشن ہوگی شہر کا ناظم بنے گا اب کیا ہوتا رہا ہے چیف منسٹر آیا لہور سے سارا پیسہ لہور کے اوپر چلا گیا سارا پنجاب کا جو فنڈ تھا سارے پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لہور میں چلا گیا جب تک ہم ایک ایسا نظام نہیں لے کے آئیں گے جس میں لوگوں کے پاس اختیارات چلے جائیں تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو ہر شعبے میں تاریخی خسارہ ملا پچھلے چار مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی وجہ پچھلی حکومتوں کا چھوڑا خسارہ ہے وہ لاہور میں وہ میاں والی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا یعنی کہ اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے ملک میں ڈالر کم آ رہے تھے کیونکہ روپے کو اوپر رکھنے کے لیے جو ہم نارے ڈالر ریزرو میں تھے وہ ہم خرچ مارکٹ میں پھینکے روپے کو اوپر رکھ رہے تھے جو پچھلی حکومتیں تھی ہمارا روپے صرف 35 فیصد گرا یہ ہو سکتا ہے اگر آج 155 کا ڈالر ہے یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا 200 پہ جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپے گر گیا اور جب روپے گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں پچھلے چار مہینے میں چار سال میں پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا دوسری جانب فردوس آشی قوان نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی کہا رہبر کمیٹی راستن کمیٹی بن چکی ہے سب کو اپنی اپنی دکانیں بند ہونے کی فکر ہے انہیں اپنی دکانوں پر بیشنے کے لئے کوئی سودا نہیں ملے گا ان کا کہنا تھا کہ تصویریں بتا رہی ہیں میاں صاحب کی صحت کو کیا خطرات درپیش ہیں وہ علاج کرائیں اور واپس آئیں قانون بھی ان کا علاج کرنے کے لئے بے تاب ہے وہ سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی تصویریں بولتی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میاں صاحب کی صحت کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں تو قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ خطرات جلد جو ہیں وہ قابل حل ہو جائیں میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ عدالتی دیئے ہوئے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر واپس آئیں اور علاج مالجے کے بعد جو قانون ان کا علاج کرنے کے لئے بچین ہے اس کا آ کے سامنا کریں یہ رہبر کمیٹی رہزن کمیٹی بن چکی ہے اور تمام رہزن اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں کل جو وہ وہاں کھڑے تھے ہر ایک پہ اپنا اپنا خوف تاری تھا ان کو عوام کی نہیں اپنی اپنی ان دکانوں کے بند ہونے کی فکر ہے جو انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان ان کی نازر سیاسی دکانداری بند کرے گا بلکہ ان دکانوں پہ بیچنے کے لئے ان کو کوئی سودا دستیاب نہیں ہوگا کراچی کے کینٹسٹیشن کے قریب پولیس اہلکاروں کی کار پر فائرنگ سے ایک شہری جانبہ حق اور دوسرا زخمی ہو گیا واقعے میں ملوث تینوں اہلکاروں کو حراست میں لے کر دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں شہباز خان ایک اور پولیس گردی کا واقعہ رات گئے کینٹسٹیشن پر اہلکاروں کی کار پر فائرنگ نبیل نامی شہری جانبہ آگ تو امام رضا زخمی ہو گیا ایس ایس پی ساؤت شراز نظیم نے پولیس اہلکاروں کی فائرنگ کو غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا ان کو ہسپیڈل لے جانے کی بجائے پولیس والے وہاں سے بھاگ گیا نہ تو کسی بیس پیانا ہو سکیا نہ کچھ مقتول کے وکیل ایڈوکیٹ جاوید میر کے مطابق نبیل کے والدین ملک سے باہر ہے اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہوگی اس سے زیادہ کیا سینس اف انسیکیورٹی ہوگی پورا کراچی اس وقت پریشان ہے پورا کراچی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح پولیس والے جو ہیں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں روڈوں کے اوپر وہ ہی اپنے پولیس بھائیوں کو فیور کر رہے ہیں وہ کوئی انویسٹیگیشن آگے نہیں پڑھا رہے ہیں گاڑی یہاں کھڑی کر دی ہے لاش کو جا کے سرخانے میں پھیک دیا ہے اور کوئی آگے کروائی نہیں ہے اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا امام رضا گزشتہ ڈیر سال سے کلیفٹن میں رہائش پذیر ہے رضا بھائی جو ہیں یہ تقریباً یہاں پہ ایک ڈیر سال سے رہ رہا ہے اور یہ ایکچولی جو ہے یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں یہ ہوتے ہیں کینیڈا میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا کراچی کا ایک اور شہری پولیس گردی کا شکار ہو گیا حکام کہتے ہیں واقعے میں ملوث گرفتار اہلکاروں نے فائرنگ کیوں کی تفتیش جاری ہے کیمرمن مہیودین کے ساتھ شہباز خان آپ نیوز کراچی اور اب بات اس سوال کی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں کراچی میں عوام کے محافظ ہی شہریوں کی جانے لینے لگے کین سٹیشن پر دوسرا زخمی ہو گیا اہلکاروں کی اندھی گولیاں ماضی میں کئی بے گناہ شہریوں کو موت کی وادی میں پہنچا چکی ہیں ہمارے قاتل سندھ پولیس کی اندھی گولیاں شہریوں کی جانے آخر کب تک لیتی رہیں گی کینٹ سٹیشن پر رات گئے پولیس کی فائرنگ سے ایک اور شہری جا بھاق تو دوسرا زخمی ہو گیا شہریوں وہ فائرنگ کیوں کی گئی کس کے کہنے پر کی گئی پولیس حکام کو کچھ نہیں معلوم اس سے قبل بھی پولیس کبھی ڈاکو تو کبھی مشتبہ افراد سمجھ کے بے گناہ شہریوں کو موت کی گھاٹ اتارتی رہی ہے کتشتہ سال جنوری میں ملیر پولیس نے دشتگر قرار دے کر نقیب اللہ کو معورہ عدالت قتل کر کے محکمے کا نام بری طرح بدنام کیا کتشتہ سال اگس میں ہی پولیس کی فائرنگ سے دس سالہ بچی عمل عمر کی ہلاکت نے بھی پولیس کی ناکس کا قردگی کا پول کھول دیا ڈیفینس میں انتظار حسین نامی شہری بھی اے سی ایل سی میں اہلکاروں کی گولیوں کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہار بیٹھا شارہ فیصل پر چھے بینوں کا اکلوتا بھائی مقصود بھی ناکس معلومات کی باعث پولیس پارنگ سے دم توڑ گیا کورنگی میں روہ سال اٹھارہ جنوری کو پولیس کی پارنگ سے میاں بیوی زخمی ہو گئے فروری میں نوت کراچی انڈا موڑ پر میڈیکل طالبان نمرہ کی موت بھی پولیس کی اندھی گولی کے باعث واقع ہوئی اپریل میں والدین کے ہمراہ رکشے میں سوار دیر سالہ احسن بھی پولیس مقابلے کی زد میں آ کر جاں بھاق ہوا تھا کراچی میں ڈکیتوں سے اب کھلاری بھی محفوظ نہیں رہے ڈکیتی مساہمت پر فرس کلاس کرگیر خلیل الرحمن کو قتل کر دیا گیا مقتول خلیل الرحمن سابق کپتان راشد لطیف کے اکیڈمی میں کوچنگ کی تربیت بھی حاصل کرتے رہے ہیں تاریق روٹ کا رہائشی خلیل چمن سے تعلق رکھتا تھا سابق کپتان راشد لطیف نے خلیل الرحمن کی اچانک وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے ان کے لیے دعا مغفرت کی اپیل کی ہے پولیس کے مطابق خلیل الرحمن کو پرانی سبزی منڈی کے قریب مسلح ڈاکو نے فائرنگ کر کے قتل کیا جب وہ کوئٹا جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا مقتول کی ایک سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی گلبر کے علاقے گرو مانگٹ روٹ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے چوبیس سالہ لڑکی کو قتل کر دیا ہیرا کی تین روز پانچ شادی تھی تفصیلات اس ریپورٹ میں پولیس کو دیئے گئے اہلہ خانہ کے بیان کے مطابق نامعلوم افراد ہیرا کے گھر کے باہر آئے دروازہ کھولنے پر لڑکی کو پکڑ لیا مضاہمت کرنے پر لڑکی کے والد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسلحے کے زور پر زبردستی ہیرا کو ساتھ لے گئے کچھ دور لے جا کر گولیاں مار ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردخانے منتقل کر دیا پولیس نے کہا ہے کہ ہیرا کی تین روز بعد شادی تھی جبکہ مرسنگل سوار قتل کے بعد لڑکی کا زیور بھی اتار کر لے گئے پولیس نے جائے وخوا سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ واقعی کی تمام پہلوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں لاہور میں نامعلوم افراد کی ہاتھوں شادی سے تین روز پہلے چوبیس سالہ ہرہ کا قتل اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا ہے گلبرک کے پوش علاقے اور پررانک علاقے میں سریعام لڑکی کے اغوا نے پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشانات لگا دیئے ہیں اس پرسرار وردات میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا جانئے پولیس کے مطابق لاہور میں گلبرک کے علاقے گرو مانگٹ روڈ پر نامعلوم افراد نے گھر کے دروازے پر دستک دی چوبیس سالہ ہرہ نے دروازہ کھولا تو ملزم اسے موٹر سائیکل پر اغوا کر کر لے گئے اور کچھ دور لے جا کر زیورات لوٹے اور قتل کر کے فرار ہو گئے ایف آئی آر کی اس کہانی میں بظاہر کئی جھول دکھائی دیتے ہیں رات کے وقت والد کے گھر میں موجود ہونے کے باوجود ہرہ نے دروازہ کیوں کھولا بیٹی کے اغوا ہونے پر والد نے شور کیوں نہ مچایا کیا کوئی مدد کو آیا موٹر سائیکل پر کسی لڑکی کو اغوا کرنا تو دور افتادہ تحات میں ممکن نہیں لاہور شہر کے گلبرگ جیسے پوش علاقے میں کیا ایسا واقعہ ممکن ہے حملہ آور لڑکی کو گھر سے کسیٹتے ہوئے لے گئے لڑکی نے اس دوران مضاہمت کیوں نہ کی شور کیوں نہیں مچایا جوان لڑکی کو موٹر سائیکل پر اغوا کرنا ناممکن ہے رات کے آٹھ نو بجے محلے داروں کی نظروں سے یہ واقعہ کیسے اوجھل رہا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور مقتولہ سے زیورات چھین کر لے گئے رات کو اپنے ہی گھر میں بھاری زیورات پہننا بھی واقعے کو مشکوک بنا دیتا ہے وہ میڈیا سے چھپا دیا لیکن گلبرگ کے بارونک علاقے میں ہونے والی واردات سے پولیس کی ناہلی سامنے آ گئی ہے لاہور کے پوش ایریا میں گھر سے لڑکی کو گھسیٹ کر اغوا کر کے قتل کرنے اور ملزموں کے فرار نے پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگا دیا ہے رائی وینڈ میں گھرے رو ناچاکی پر سنگ دل ماں نے اپنے دو پھول مسل دیئے قاتل ماں نے چھوری سے اپنا گلہ بھی کارٹ لیا پولیس کے مطابق رائی وینڈ کی ستائیس سارا ناہید کا شہر ناصر خان بیروزکار تھا دونوں میں آئے روز جھگڑا رہتا تھا آج کل ملزمہ روٹ کر اپنے میکی آئی ہوئی تھی اس کا شہر رشتہ داروں کے ساتھ اسے منانے آیا لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا صبح چار بجے صفاق ماں نے پانچ سالہ محروبہ اور چار سالہ احتشام کو گھر میں نصب پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا اور اپنا گلہ تیز تھار چھوری سے کارٹ لیا ریسکیو ون ون ٹو نے زخمی خاتون کو ہسپتال پہنچایا جہاں اسے طبیم دا دے کر ڈسچارج کر دیا گیا پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے اسلام آباد میں رات گئے پارک میں بیٹھا شہری فائرنگ سے جانبہق ہو گیا معاملے کی تحقیقات کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں پولیس حکام کہتے ہیں جلد ملزموں تک پہنچ جائیں گے ابتدائی تفتیش کے مطابق تھانا کراچی کمپنی کی حدود میں مقتول محمد لاریب حسن لڑکی کے ساتھ پارک میں بیٹھا تھا کہ دو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی گولی سر پر لگنے کے باعث محمد لاریب حسن موکے پر جانبہق ہو گیا ڈی آئی جی آپریشنز وکار الدین سید نے جائے وکوہ کے دورے کے بعد تفتیش کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں ایک ٹیم ایس پی انویسٹیگیشن اور دوسری ایس پی صدر کی زیر نگرانی بنائی گئی ہے اسلام آباد اور مقتول کراچی کے رہائشی ہیں کولیس حکام کا کہنا ہے دونوں تفتیشی ٹیمیں اپنے کام میں مصروف ہیں قتل کی وجوہات معلوم کرنے کے ساتھ ملزمان تک جلد پہنچ جائیں گے آپ نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا آپ کی مزید خبریں بریک کے بعد دو ہفتے پہلے ہونے والے معمولی جھگڑے نے تین افراد کی جان لے لی راولپنڈی میں دو گروہوں کے درمیان تصادم میں پانچ افراد زخمی ہو گئے اسلام آباد سینٹر کی ریپورٹ راولپنڈی پولیس کے مطابق تھانہ سادقاباد کی حدود دھوکالا خان میں ٹیکسی سٹینڈ کے قریب چودری یاسر اور حاجی کالا گروپ کے درمیان فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر آٹھ افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو بینظیر بھٹو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں تین افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے جبکہ پانچ زخمی زیرے علاج ہیں پولیس کے مطابق مرنے والوں میں ایک شخص زیشان راجہ جانگیر سابق چیرمن یوسی بائیس کا دامات ہے دونوں گروپوں میں جھگڑا ہو چکا ہے جس کا مقدمہ تھانہ سادقاباد میں درج ہے پولیس واقع کی مزید تفتیش کر رہی ہے ادھر راولپنڈی میں ایک گھر سے سات سالہ بچی کی لاش پر آمد ہوئی میت پوسٹ مانٹن کے لیے ہسپتال منتقل پولیس نے قریبی رشتہ دار کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی جبکہ والد کا کہنا ہے میری کسی سے دشمنی نہیں ائرپورٹ کے علاقے میں اپنے گھر سے ملی پولیس ترجمان کی مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی پوٹوہار سید علی اور ای ایس پی بینش موقع پر پہنچے بچی کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے زلعی ہسپتال منتقل کی سید علی نے جلد ملزمان تک پہنچنے کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ملنے پر کاروائی آگے بڑھائیں گے مقتولہ صدرہ کے والد نے وقوع کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بھی کہتیا کہ مجھے کسی پر شک نہیں زرائی کے مطابق پولیس نے مقتولہ کے چچا کو گرفتار کر لیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گجنوالہ میں آباش نوجوان کی پندرہ سالہ لڑکی سے زیاد تھی واقعی کی تفتیشی افسر کے ناروہ سلوک پر دلبرداشت تھا بچی کے والد نے زہریلی گولیاں نکلنی سی پیو نے تفتیشی افسر نواز بڑائچ کو معتل کر دیا جبکہ ملزم صدام کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے زیادتی کا یہ واقعہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے اشرف ٹاؤن میں پیش آیا جہاں مکان کے ایک حصے میں قیسر نامی محنت کش جبکہ بالائی منزل پہ ملزم صدام کرتا تھا ملزم نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جس پر والد نے تھانا قلعہ دیدار سنگھ میں زیادتی کا مقدمہ درج کرا دیا پولیس نے دو ہفتے تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا والد قیسر نے تفتیشی افسر نواز بڑائچ کو ملزم کو پکڑنے کا کہا تو اس نے گالیاں دیں جس پر قیسر نے دلبرداشتہ ہو کر زہر کھا لیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس ترجمان عالمی منظر نامے سے خبر شامل کریں نوروے میں اسلام مخالف ریلی میں مسلم نوجوان نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ترکی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر نوروے سے شدید احتجاج کیا ہے ریپورٹ دیکھئے کی بے حرمتی کا افسوسناک واقعہ گزشتہ دنوں نوروے کے شہر کرسٹین سینٹ میں پیش آیا ہے اسلام مخالف انتہا پسند تنظیم سینٹ کے کارکنوں نے ریلی نکالی جس میں نفرت انگیز تکاریر کی گئی درجن و پولیس اہلکاروں کی موجود کی میں اسلام مخالف تنظیم کے سربراہ لارس تھورسن نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی گھناؤنی کوشش کی جوان الیاس کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملون شخص کو گھناؤنے کام سے روپنے کے لیے مضاہمت شروع کر دی جس کے بعد دوسرے مسلمان نوجوان بھی مدد کو آگئے اس دوران پولیس خاموش تماشائی بنی رہی مگر جب نوجوان نے مضاہمت کی تو اہلکاروں نے منافقانہ رویہ اپناتے ہوئے ملون لارس تھورسن کو حفاظتی تحویل میں لے لیا یورپ بھر کے مسلمانوں نے نوروے حکومت کے رویہ پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے ترکی نے واقع کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایسے واقعات کی روپ تھام پر زور دیا ہے نوروے پولیس نے مسلمانوں کا شدید رد عمل آنے پر انتہا پسندوں کو ناپسندیدہ کاموں سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اسلاموفوبیا کے شکار شخص نے مسلمان حاملہ خاتون پر بلا اشتیال حملہ کر دیا تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے سڈنی کے ایک کیفے میں دو روز پہلے رانا الاسمر نامی اکتیس سالہ مسلم خاتون اپنی دو دوست خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی اس دوران ایک شخص ریسٹوران میں داخل ہوا اور ہجاب میں ملبوس خاتون کو دیکھ کر اسلام کے خلاف نارے لگاتا ہوا حملہ آور ہو گیا تینٹالیس سالہ سٹائپ لوزینہ نامی درندے نے خاتون پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی خاتون زمین پر گریدوں سے لاتیں مارنا شروع کر دی اتنے میں قریب بیٹھے لوگوں نے انتہا پسند حملہ آور کو قابو کیا اور پولس کے حوالے کر دیا مقامی عدالت نے حملہ آور کی زمانت پانچ دسمبر تک مسترد کر دی ہے یہاں آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرح مجھے بھی علاج کی سہولت دی جائے اڈیالہ جیل میں قید سزائے موت کے قیدی نے استانبادہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیف جسٹس کا کہنا ہے عدالت کے سامنے یہ انسانی حقوق کا اہم معاملہ ہے وزارت انسانی حقوق صوبوں سے تمام بیمار قیدیوں کی تفصیل اکٹھی کرے استانباد سے احمد فواد کی ریپورٹ کے قیدی خادم حسین کی طبی سہولیات کے لیے درخواست پر چیف جسٹس اتھر من اللہ نے سمات کی وزارت انسانی حقوق کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے سامنے انسانی حقوق کا اہم معاملہ ہے جاروں صوبوں کے تمام بیمار قیدیوں کی تفصیلات جمع کرائیں عدالت اس پر تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے جواب بھی طلب کر لیا قیدی خادم حسین نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا جس میں استعداد کی گئی کہ اس کی بینائی کا مسئلہ ہے آنکھوں کے علاج کے لیے سہولت دی جائے احمد فواد آپ نیوز اسلام آباد اور حکومت سندھ نے بھی جیلوں میں قید معمر اور بیمار مرد و خواتین قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کر لیا ہے خطرناک بیماری میں مبتلا قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کے ذریعے کیا جائے گا اہم ترین معاملہ ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے منور عالم ہماری ساتھ موجود ہیں منور تو قیدیوں نے مطالبہ کر دیا ہے دو نہیں ایک پاکستان جی بالکل سندھ حکومت پہلے ہی یہ بل پاس کر چکی ہے اور اس بل کے تحت اب اس کے رونز بن گئے ہیں اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو خیدی ایسے ہیں جن کو بیماری کے ثورت ریلیف مل سکتا ہے اور ان کی عمر 65 سال سے زائد ہیں ان خیدیوں کو بورڈ فیصلہ کرے گا اور ان کے بعد اس کے بعد ان کو لیہا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 سال سے زائد کی خواتین اگر کوئی خید ہیں اور ان کی بہت کم ان کی اگر کوئی خید رہ گئی ہے تو ان خیدیوں کو بھی خواتین خیدیوں کو بھی ریہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سندھ سمجی نے مائی 2019 میں جیل اور خیدیوں سے مسودہ قانون وہ منظور کیا تھا اور مہتمہ جیل خانجات نے تقریباً اب تک پانچ دیمار خیدیوں کو ریہا کر دیا ہے بورڈ کے فیصلے کے تحت یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اب مزید اس میں خیدیوں کی پہرستے بنائی جا رہی ہیں اور وہ بورڈ کو بھیج رہیں گی میڈیکل بورڈ کو میڈیکل بورڈ کو اس پر فیصلہ کرے گا اور جیل اور خیدیوں کی یہ جو پہرست ہے وہ تقریباً ارتالیس خیدیوں کے ریہائی اس سے ممکن ہو سکے گی منظور عالم بہت شکریہ این اپ ڈیٹس کیلئے آپ کا براہ راستیت چلیں گے اسلام آباد صدر مملکت عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں بال سفید ہونے لگتے ہیں اور قبر قریب آنے لگتی ہے اور اللہ تعالی نے صحیح فرمایا الہاکم التقاسر حتی زرتم المقابر کہ تم مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہو جب تک تم کو قبر نہیں نظر آتی تو that is true for most of our lives یعنی اللہ تعالی نے جب کہہ دیا تو پھر is true اور میں اور آپ جانتے بھی ہیں پہلی چیز تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری تعلیم ہے medical institutions کے اندر اس کے اندر لوگوں کا direction ذرا جلدی معاشرے کی طرف لگایا جائے صرف یہ نہیں کہ تم اسپطال میں بیٹھو گے اور مریض آئیں گے اور غریب کلاس کے بھی مریض آئیں گے ان کو تم treat کرو اور اچھی صحیح سے treat کرو not that ضرورت تو اس بات کی ہے کہ لوگ اس کی چڑھ میں ان گندی گلیوں میں جو اکثریت کی کیفیت ہے لوگوں کی زمین پر اس کو محسوس کریں بغیر محسوس کیے ہوئے یہ compassion کتابوں سے نہیں آتا compassion دیکھ کر آتا ہے مجھے یاد ہے college of physicians surgeons کے اندر کوئی 1980 میں in that decade میں ایک course کر رہا تھا تو on trying to graduate کیسا ہونا چاہیے اور کیا چیز صدر ممنکت کے تقریب سے خطاب جا رہی ہے سوال سے آگے بھی آپ کو update کریں گے یہاں آپ کو بتائیں حکومت نے 65 سال سے زائد عمر کی غریب اور بیمار قیدیوں کو رہا کرنے پر غور شروع کر دیا ہے وفاقی وزیر عصد عمر کے مطابق وزیراعظم نے policy بنانے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ وندی عصد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعظم نے 65 سال سے زائد عمر کے ایسے قیدی جو غریب یا بیمار ہیں اور کسی گھناؤنے جرم میں ملوث نہیں ان کو رہا کرنے کی policy بنانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے پاکستان کی طرف ایک اور اچھا قدم ہے جس میں حکومت کی اولین ترجیح طاقتور اور دولت مند طبقہ نہیں بلکہ کمزور اور غریب عوام ہیں یہاں کو بتائیں وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانل ٹرم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ترجمان وزیراعظم ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دو طرفہ اور علاقہ امور پر تبادہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے کہا مغربی یرگمالیوں کی افغانستان میں رہائی مصبت پیش رفت ہے امریکی صدر نے مصبت عمل میں پاکستان کی سہولتکاری کا شکریہ دا کیا فریقین نے افغانستان میں امن اور مفامتی عمل کے مشترکہ مقصد کے فروغ کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا علامیہ کے مطابق وزیراعظم نے صدر ٹرم کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا سو دن اسی لاکھ سے زائد کشمیریوں کو یرگمال بنا رکھا ہے وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر سے مطالق سالیسی کی پیشکش پر صدر ٹرم کا شکریہ ادا کیا کہا وہ مسئلہ کے پر امد کے لیے پوششیں جاری رکھیں بھارتی مظالم کا شکار کشمیری عوام کے حق میں امریکی ایوان نمائندگان میں آواز بلند کی گئی ہے مسلم رکھنے کانگریس رشیدہ طلیب نے مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں سے مطالق قراردات کا مصفدہ پیش کر دیا امریکہ کی مسلمان رکھنے کانگریس رشیدہ طلیب نے سوشل میڈیا ویب سائٹ انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی رکھنے کانگریس نے لکھا کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بہت سے لوگ خاموش ہیں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے دو روز پہلے بھارتی سینٹ میں بیان دیا تھا کہ کشمیر میں سب معمول کے مطابق چل رہا ہے لیکن سب اچھا کے بھارتی دعوے پر دنیا یقین نہیں کر رہی اور کرپشنل الزمات پر اسرائیلی وزیر آزم بینجر میں نیتن یاہو پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے تاہم اسرائیلی وزیر آزم نے سہت جرم اور عوضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اسرائیلی ایٹرنی جنرل نے نیتن یاہو پر فرد جرم آیت کی نیتن یاہو پر رشوہ تینے فراد اور اختیارات کے ناجائز استعمال جیسے الزمات ہیں فرد جرم آیت ہونے کے بعد نیتن یاہو کے لیے حکومت بنانا مزید مشکل ہو گیا ہے کسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہ ہونے کے باعث ایک سال میں تیسری بار الیکشن ہونے کا امکان ہے قومی ائرلائن کے دو تیارے حادثے سے بال بال بچ گئے لاہور سے اسلام آباد آنے والی پرواز پی کے سکس فائف زیرو کے انجن میں خرابی ہوئی پشاور سے شارجہ جانے والی پرواز پی کے ٹو فائف سیون کا سسٹم ٹرپ کر گیا دونوں جہازوں کو باحفاظت اتار لیا گیا ہے اسلام آباد آنے والی قومی ائرلائن کی پرواز پی کے چھے سو پچاس کے انجن میں خرابی پیدا ہوئی کپتان نے انتہائی مہارت سے ایک انجن کو سوچ آف کر کے دوسرے انجن کی مدد سے تیارے کو اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کرایا شارجہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے دوسر ستاون کا پروان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد پائلٹ آٹو ٹرسٹ اور آٹو پائلٹ سسٹم ٹرپ کر گیا اگلا نوز ویل بھی بند نہیں ہو رہا تھا کپتان نے تیارے کو باحفاظت واپس پشاور ائرپورٹ پر اتار لیا تیارے میں ایک سو پچاس سے زائد مسافر سوار تھے جمان پی آئی اے کا کہنا ہے تیاروں میں خرابی دور کی جا رہی ہے تکلیف پر مسافروں سے معذرت کر لی زرہ نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی جامعہ کراچی کی ہونے ہار طالبات نے دنیا میں پہلی بار سمندری کائی سے مچھروں سے بچاؤ کی دوا تیار کر ڈالی کہتی ہیں دوا سے ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں تنویر بہلی ہونیار طالبات کا بڑا کارنامہ گندی اور بیکار سمجھ جانے والی سمندری کائی کو کارامت بنا کر مچھروں سے بچاؤ کی دوا تیار کر ڈالی طالبات کہتی ہیں کہ دوا کے استعمال سے ملیریا ڈینگی کی کیسز کی تعداد میں نمائیہ کمی واقعہ آج سکتی ہے ہم لوگ نے پوری ریسرچ کی ہے جس پہ ہم لوگ پچھلے دو سال سے کام کر رہے ہیں اور اب یہ پروڈک کی فارم میں آئی ہے ایک ریپیلنٹ بنے جیسے چھوٹے بچوں سے لے کر اور بڑھو تا کھر کو یوز کر سکتا ہے میں خود ایک ڈینگی کی وکٹم رہے چکی ہوں تو ہماری ٹیجر نے بولا کہ کیوں نہ سی ویڈ کے اوپر تی ریسرچ ہو چکی ہے کہ اس میں انٹی مائکروبیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ہم اس سے کیوں نہ ریپیلنٹ بنانے کی کوشش کریں ہم نے کوشش کی ایکسپیرمنٹ لگایا اپنی کیچرز کے کہنے کے اوپر اور پھر اس کا ایک بہت زبردست ہمیں ریسرٹ ملنا اساتیزہ کہتے ہیں یہ تحقیق تالبات کی ڈھائی سال کی مہنت اور لگن کا سمر ہے دوائی کا کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس طرح کا اورگیانک میٹیریل پیس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک جو بھی ریپیلنٹ ملتے ہیں وہ سارے سنثیٹک ہیں جو کہ ہامفل بھی ہو سکتے ہیں ایلرجک بھی ہو سکتے ہیں بٹ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یس ہمارا جو پرادکٹ ہے وہ پیورلی اورگیانک ہے جامعہ کراچی کے شعبہ نباتیات میں طلبہ دیگر بیماری اسے بچاؤ کے لیے بھی سمندری کائے پر مزید تحقیقات کر رہے ہیں کیمرامین مہیدین کے ساتھ تنویر بھیلیم آپ نیوز کراچی آپ کی مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بات اس بھیانک خواب کی جو پاکستانی ٹیم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے بریزبنٹسٹ کے دوسرے روز قومی بولرز بے وسیقی تصویر بنے رہے آسٹریلیا نے ایک وکٹ پر تین سو بارہ رنز بنا لیے ہیں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف بہتر رنز کی بڑتری بھی حاصل کر لی ڈیویڈ وارنر اور برنز نے پہلے وکٹ کی شراکت میں دو سو بائیس ٹرنز کا آغاز فراہم کیا سنسنی اور تھرل سے بھرپور ہالی ووڈ کی فلم آئی سی یو اگلے ماہ کی چھے تاریخ کو سنما گھروں کی زینت بننے کو تیار ہے یہ فلم ایک بچے کے گرد گھومتی ہے جسے جادوی طریقے سے اغواہ کر لیا چاہتا ہے مووی میں بچے کی بازیابی کے لیے والدین اور پولیس کی مشکلات کو دکھایا گیا ہے اس فلم کے کرداروں میں ایرک فیشر اور فلہنچ شامل ہیں آپ نیوز سے فلحال اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کی حجانس کے ساتھ موسیقی